دوستو نمشکار میں چراک سزدیوہ آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آپ سب کے اپنے چینل میں جس کا نام ہے گفتگو فلال اس وقت آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک بڑی کبر کے ساتھ لائف جڑا ہوں بہت سے لوگ اس وقت اس بات کا انتظار کر رہے ہوں گے بہت سے لوگ اس پل کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ آخرکار ویڈیو سامنے آگئی فوٹو سامنے آگئی اب دکاندار کی کیا اندر کے من کی بات ہے وہ کب تک سامنے آئے گی تو آپ لوگوں کو بتا دوں سب سے پہلے وہ کام ہم کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دوں بھگت سینگ روڈ جہاں پر یہ پوری واردات ہوئی ہے وہاں پر میں پہنچا ہوں ہاسی کے بھگت سینگ روڈ جسے الیکٹونکس مارکٹ کار داتا ہے وہاں پر اس وقت میں پہنچا ہوں خبر کافی ضروری تھی اس لیے آپ سب لوگوں کے ساتھ رات کے اتنے بجے دس بجے کے آس پاس کا وقت ہے اور آپ سب لوگوں کو ساتھ لائف جڑا ہوں سب سے پہلے ایک بار تصویریں دکھا دیں دکان وہی ہے جہاں پر گھٹنا ہوئی سدھی ونائک بینک گرہا سیوہ کندر یہاں پر میں پہنچا ہوں جہاں پر لگ بھگ لگ بھگ کوئی سے دس لاکھ کہہ رہا ہے کوئی سے گیارہ لاکھ کہہ رہا ہے کوئی سے بارہ لاکھ کہہ رہا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ دکاندار کو بھی خود معلوم نہیں ہے کی آخرکار پیسہ کتنا تھا لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ ہاں بھی لگ بھگ دس لاکھ کے آس پاس کا اماؤنٹ ہے اور دو لیپ ٹوپ ہیں اور اس لیپ ٹوپ کی قیمت لگ بھگ لاکھ سے سوال آگ روپے بتائی جا رہی ہے اب ٹوٹل کتنا اماؤنٹ تھا وہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آج دراصل ہاسی پولیس کے دوارا ایک ویڈیو ایک بھی نہیں تین ویڈیو اب تو تو ہمارے پاس تین ویڈیوز آ چکی ہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تین ویڈیوز اور کچھ فوٹوز جو ہیں شیئر کی گئی ہے ساجہ کی گئی ہے اور یہ ایک آ گیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ پولیس کو کہیں نہ کہیں شک ہے کہ یہ ہو نہ ہو وہی لوگ ہیں اور 99% کا یا 100% اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں کیونکہ وہ لوگ پچھلے دو گھنٹے سے اس مارکٹ میں گھوم رہے تھے اس دن جس دن یہ واردہ تو ہی دو گھنٹے سے اس مارکٹ میں گھوم رہے تھے تاک میں تھے کہ کب وہ پیسہ ہم ان سے لے کر کے جائیں کیونکہ ان کی دکان پر بھی وہ لوگ آئے ہیں اور سمیہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں چھے سے ساڑے شے کا وقت تھا چھے سے ساڑے شے کے وقت کے اسپاس وہ لوگ آئے ہیں اور کیا پوری بات ہو اس سب کچھ کیسے ہوا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ شٹر علاقی ابھی بند ہے یہاں شٹر کے جس اندر جو کاؤنٹر ہے وہاں پر وہ لوگ کھڑے تھے وہاں پر وہ لوگ کھڑے تھے اور اس کے بعد وہ ساری واردہ دیکھ رہے تھے اور اس وقت ہمارے ساتھ دکاندار جو ہیں اور ان کی وائف جو ہیں وہ دونوں جڑ چکے ہیں سونو بھائی آپ بھی ایک بار آ جائیں اور ساسد میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا پولیس نے آخر 48 گھنٹے میں فوٹوز اور ویڈیوز جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کر دی ہے تو اب آپ کو سب سے پہلا سوال تو میں یہ کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو آپ نے پہچاننے کی کوشش کری پہچاننے کی کوشش تو کری لیکن ہمارے پہچان میں نہیں آئے کیونکہ وہ کبھی ہمارے سے لیندین ان کا شاید نہیں ہوا اس دن تو انہوں نے کیے ہی نہیں کھالی وہ آئے ہیں اور مطلب آتے رہے ہیں کسٹمر کام کرواتے رہے ہیں لیکن یہ پیچھے کھڑے رہے ہیں دو منٹ کے لئے سیٹنگ سیٹی پر بھی بیٹھے ہیں کھڑے رہے ہیں وہ کیمروں کی طرف دیکھ رہے ہیں فوٹو میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تاک تو لگا رکھی تھی انہوں نے لینے کی لیکن ہارے کی گھر رہے تھے لیکن بیڑ میں ان کو موقع نہیں لگا ہو سکتا ہے وہ کوئی مطلب ہمارے کو مطلب نقصان بھی پہنچا سکتے تھے لیکن کسٹمر آتا جاتا رہا ہے ریگولر اکیلے یہ ہوئے نہیں اور انہوں نے اندر سے تو کامیاب نہیں ہوئے کیچنے کے لیکن باہر سے انہوں نے پوری کامیاب لے لی ہمارے بیک کو اٹھانے میں اچھا مجھے اب ایک بات بتائیے جب آپ کے پاس وہ اندر دو سے تین منٹ تک کھڑے رہے آپ کو بالکل شک نہیں ہوا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوا شک نہیں ہوا کیونکہ ہمارے پاس کئی بار بھیڑ رہتی ہے شام کے ٹائم تقریباً بھیڑ ہو جاتی ہے کیونکہ چھ سات بجے دکانے بڑھتی ہیں لوگ اپنی دکانے بڑھا کر پھر ہمارے پاس آتے ہیں ہمارا کام کر دو جو وہ دن بر کماتے ہیں وہ ہمارے پاس آ کر جمع کر آتے ہیں تاکہ ہم ابھی جمع کر آئیں گے اس رسید بھیجیں گے اور ہمارا مال صوبے چھ بجے سات بجے چل پڑے گا ان کو امید ہوتی ہے ہم ان کی سیوہ کر رہے ہیں اور وہ ہم سے کام کروا رہے ہیں فری میں سیوہ کرتے ہیں جی کوئی پیسہ نہیں لیتے سنوبیا ابھی تو میں نے آپ کی وائف سے بات کری آپ کو بھی فوٹوس تم ملی engi ویڈیو آپ نے دیکھئے ویڈیو آپ کے مجھے سے دیکھئے میں نے ابھی تک میرے کو ویڈیو نہیں ملی تھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں ابھی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک منٹ پہلے ویڈیو دکھائی ہے آپ نے اس سے پہلے ویڈیو ہی نہیں دیکھئی مجھے ملے نہیں تھی پولیس والے لے کے گئے ہمارے کو نہیں دیو ہمارے فون ہی نہیں ہے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں جمع ہوئے پڑے نا دونوں فون ہمارے تو اب آپ نے پہچاننے کی کوشش کریے کہ یہ کون لوگ ہیں آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اب وہ آپ کی دکان پر تو آئے ہیں کیونکہ سی سیٹی فوٹیج میں فوٹیج میں آگئے ہیں پر ہمارے سے کام نہیں کروا گئے گئے تو ہمیں کچھ پچان میں نہیں آ رہے ہیں جس کے مند میں چور ہوتا نا وہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس سے تھوڑا سا ڈاؤٹ جائے کسٹمر کوئی ڈیل کر رہا تھا میرا ان کی طرف یہ بھی پوچھنے کا ٹائم نہیں ملا کہ یہ کیا کام ہے کس کارن سے آئے ہو تو ایسے کچھ بات ہو نہیں پیچھے کھڑے رہے نمبر ان کا پڑھا نہیں ہم نے انہوں نے پوچھا نہیں کھالی ہونے کے بعد ہی پوچھتا نہیں ہاں جی اب آپ کیسے کھڑی ہو کام بتاؤ اچھا آپ لوگ آپ وہاں پہ تھے آپ کی وائف وہاں پہ نہیں تھے انہوں نے کوئی ایسا کام بتایا جو آپ سے بات چیت کے دوران کے ہمارا یہ کام کر دو نہیں وہ بولوئی نہیں وہ دیکھ کے یہاں شرف دیکھتے رہے کیمری کی طرف ہی دردر جھاگتے رہے بھی کہاں سے کوئی موقع لگ سکے کسٹمر کھڑے تھا انہوں نے کوئی موقع لگا نہیں اور دیکھ کے وہ یہاں سے ریکی کر کے چلے گئے اچھا اور کتنی دیر لگ بگ لگ بگ دوان پہ کھڑے رہے تھے وہ اب ویڈیو میں اگر پتا چلے تو نہیں میں ویڈیو دیکھ نہیں پایا بھی پوری باردات ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے اب آپ کو لے کر کے چلتے ہیں کیا 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 کیسے کیسے ہوا وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا کیا کیسے کیسے ہوا وہ بتاؤں گا لیکن پولیس کی بڑی کامیابی کے چلتے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پولیس پر وشواس جمع ہوئے تھے وہ لوگ بھی اس وقت مرسا جڑیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کہاں پر کیا ہوا اور کیسے ہوا تو چلیں پر فٹا فٹ سے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اگر آپ یہ بھگت سنگھ روڈ ہے اگر آپ اس طرف جائیں گے تو یہ پہلے سب جیمن ڈی ہوا کرتی تھی یہاں پر جو شفٹ ہو چکی ہے ہائیوے پر وہاں پر یہاں سے منڈی کی طرف جائیں گے اس طرف جائیں گے تو اولڈ بسٹینڈ کی روڈ کی طرف آپ چلے جائیں گے اس گلی کے بھار وہ آ کر کے چھپ گئے ایک شخص یہاں پر آ کر کے چھپ آئے جس نے لگ بھگ گرے اور کالے سے رنگ کی جو لوئی اڑی ہوئی ہے جو کمبل ہوتا ہے وہ اڑا ہوا ہے گرم شول اڑی ہوئی ہے یہاں سے وہ آئے ہیں یہاں سے آنے کے بعد وہ یہاں چھپے ہیں یہاں چھپنے کے بعد لگ بھگ وہ آٹھ بچ کر کے پانچ منٹ کا وقت ہے رات کے آٹھ بچ کر پانچ منٹ اور یہاں پر وہ آ کر کے چھپا ہے یہ گلی آپ دیکھ لیجئے بند پڑی ہے لیکن یہاں آ کر کے چھپا ہے یا کوئی کام کر رہا تھا اپنا یا کچھ بھی ایسے دکھا رہا تھا کہ میرے کو کوئی کام ہے فون بھی اس نے یوز کرنے کی کوشش کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر گئے ہیں اس کے بعد جب وہ یہاں گئے ہیں یہ آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں اس طرف جانا جب انہوں نے کیا وہ بائیک والا جس نے لال رنگ کی جو لوئی اڑی ہوئی تھی کمبل اڑا ہوا تھا وہ وہاں جا کر کے رکتا ہے اس نے اپنے بائیک کی پچھلی بریک ماری پھر اس کے بعد وہاں جا کر کے اس نے بائیک کو روکا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیا ہوا آگے ہیں نیرچ بھائی یہ آپ کو دکھا دوں یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پر بائیک جو ہے آگے جا کر کے روکے نیرچ بھائی آگے جائیں وہاں جا کر کے جو ہے بائیک کو روکا گیا یہاں آپ کو میں بتا دوں اس وقت جو ہے اس بائیک کو یہاں آس پاس روکا گیا تھا سر یہاں بائیک کو روکا گیا سی سی ٹی وی میں اس پیک اپ کے پاس میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس بائیک کو روکا گیا ہے جس نے لال رنگ کا کمبہ لڑا ہوا تھا پوری کہانی میں وستار سے بتا رہا ہوں جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید ہو چکی ہے اور لگ بگ اندازہ لگایا جا رہا ہے پولیس کے ہاتھ جو ہیں جو سبوت لگے ہیں اس کے چلتے جو شخص ہیں دونوں کے دونوں وہ بھی جلد جلد سے جلد جو ہیں پکڑے جا سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی مدد کی خاص ضرورت ہے یہاں بائیک کو روکا گیا ہے یہاں پر اس بائیک کو وہ یہاں روکا گیا ہے پچھلی بریک ماری گئی ہے کیونکہ بریک مارتی جو پچھلے پیچھے کی لائٹ ہے وہ ایک دم سے جل اٹھی تو یہاں پر آ کر کے روکا گیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیا ہوا اس کے بعد جو گری کلر والی جس نے شو لڑ ہوئی تھی اس کے بعد وہ وہاں سے یہاں پر صدی وینایک جو دکان ہے یہاں ایک بار میں آپ کو دکھاؤں سونو بھائی سونو بھیا آپ نے بیگ کا رکھا تھا یہاں پر وہ بڑا بیگ تھا پٹو بیگ تھا جس میں لیپٹوپ آ جاتے ہیں دو لیپٹوپ ہے پیسے سے بڑا بہت ہے اسی میں ہی تھے پیسے ہاں حساب گداب کا رجسٹر بھی اسی کے اندر ہی ہے اور کوئی اور بیگ تھا یا کوئی تھی ساتھ اور ایک بیگ تھا جس میں ہم اپنے پیسے رکھتے ہیں آپ کہاں کھڑے تھے آپ یہاں کھڑے تھے اور بیگ یہاں پڑا تھا اچھا فیس آپ کا اندر کی طرف تھا تو ایک بار پھر سے یہاں پر تو جو یہاں پر اب ٹوپٹوپ آتا دکھائی دے رہی یہ دیکھئے یہاں پر ان کے وائف جو ہیں یہاں کھڑے تھے اور اس کے بعد بیگ یہاں پر پڑا تھا وہ وہاں سامنے سے آیا بیگ اٹھایا بیگ اٹھا کر کے اس بائک پر وہاں جو پک اپ کھڑی ہے ایک بار دکھا ایک بار تصویریں یہاں تالہ چابی بھی گرائی ہے ہاں بیگ کے اوپر رکھتے ہیں ہم ہمیشہ تالہ مارنے والا اور چابیاں بھی ہم سکوٹی کی چابی تھی جو اس نے گراتا ہوا ایک دم وہ اٹھا کے گئے سکوٹی کی چابی ہوسی کے ساتھ تھی سکوٹی کی چابی بھی گر گئے لوگ بھی گر گیا لوگ کی چابی بھی گر گئی بیگ لے گیا وہ اچھا بیگ لے کے چلا تو اس کو کئی نہ کہیں یہ معلوم تھا اس کو یہ معلوم تھا کہ بیگ میں ہی سب کچھ ہے تو باقی تالہ چابی سے اس کو کیا ہی کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر وہ بیگ تھا یہاں سے بیگ اٹھایا پٹھو بیگ تھا جس میں دو لیپ ٹاپ تھے اور اماؤنٹ ابھی پتہ چل پایا ہے ریکاور کر پائیں کتنا ہوا ہے ملہا کاؤنٹ کر پائیں ابھی بھی آس پاس میں ہے کہ ایکزیکٹ پتہ چل پایا ہے نہیں اتنا ہے کیونکہ دس بارہ کے آس پاس ہے جی پانچ ساتھ کم یا پانچ ساتھ زیادہ یوں ہیں پانچ ساتھ ہزار ہاں پانچ ساتھ ہزار کم زیادہ ہو سکتے ہیں ایکزیکٹ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن دس بارہ کے بیچ میں ہے اچھا ہاں جی کیا کہہ رہے تھے سراب فوٹیج کی اندر ڈپارٹمنٹ میں دیکھا بھی کہ میں پیکٹ بنا کے بیک کے اندر ڈال رہا ہوں اچھا جو تین لاکھ کا پیکٹ آپ بتا رہے ہیں ہاں انہوں نے بھی تین لاکھ تو الگ پہلے بنے میں ہیں وہ نہیں دکھ رہے وہ پہلے رکھے جا چکے تھے گھر سے علاقے تھے کھولنے کا موقع نہیں ملا وہ پورا دن میں جو چھے ستر کے آس پاس پانچ ستر کے آس پاس ہے کتنا بنا چھے ستر کے آس پاس ہے جو پیکٹ کاؤنٹ کے ڈپارٹمنٹ چھے لاکھ یا ساڑھے چھے لاکھ کے آس پاس کا ایک اور ایک پیکٹ تھا اور تین لاکھ کا ایک پیکٹ اور تھا اندر کاؤنٹ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں بقیدہ کی پیکٹ مشین بنا گے مشین سے اور کیمرے کے اندر ریکوڈ ہے کہ ہم نے بیگ میں ڈال لے آئیں گے اور سات پیکٹ انہوں نے گینے ہیں خود پولیس والوں نے ہمارے سی سی ٹی وی فوٹیز میں دیکھے ہیں کہ ہمارے سات پیکٹ پانچ سو کے تھے پچھتر ہزار ہمارے پچھتر نوٹ دو جار کے تھے دو سو کے پیکٹ بھی تھے دو سو کے پیکٹ تھے اور سو کے تھے وہ میرے کو آئیڈیا نہیں ہے کتنے کتنے تھے دو سو کے دو پیکٹ ملے چالیس ہزار اور سو والے بھی تھے اس کے بعد ہمارے کچھ ایسے پیسے ہوتے جو پیکٹ نہیں بنتے انہوں سب کو اکٹھا کر کے ربڑ لگائی ہوئی ہے یہ سب آپ فیوٹ سی سی ٹی وی فوٹیز میں دیکھا ہے پولیس والوں نے انہوں نے بھی بتایا لیکن جو گھر سے تین لاکھ آئے ہیں اس کی کیمرے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کیونکہ وہ ہم نے نکال لی نہیں ہے نکال لینے جرورت نہیں پڑی تھی گھر سے جو کیش انہیں ڈال آئے تھے پبلک کو جس طرح کوئی نکلوانے آ جائے دینے کے لیے تو نکالنے کی جرورت نہیں پڑی کیونکہ پہلے جمع کرانے والے آگے وہ ہی پیسہ گھومتا رہا ہے میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پتہ ہے کیوں دکھا رہا ہوں کیونکہ ابھی تک نا دو دن کے اندر اندر اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر یہاں بہت زیادہ شور تھا بہت زیادہ راجنیتی کی جاری تھی بہت سے لوگ ہیلپ کرنے آ رہے تھے مدد کرنے آ رہے تھے لیکن پولیس والوں کا بھی آنا جانا لگا ہوا تھا ہماری پارمنڈل نے بھیانہ صاحب نے ادھر سے منوج راتھی جی تھے سب سے زیادہ پولیس نے کری ہے مجھے لگتا ہے ہاں جی بلکل سر پروین تائل جی ہمارے ساتھ گئے پوری انہوں نے مدد کری ہے پولیس والے بلکل جی جان سے جھوٹے ہیں میں ایس پی میر نے آج بہت زیادہ کوپریٹ کیا ہمیں بہت زیادہ جس کا ہو سکتا ہے ہاں بلکل ملے انہوں نے بہت زیادہ مدد کری ہے ہم سے جانکاری جو اٹھائی ہے اور اس کے بعد ہی ہم اس فوٹوز وغیرہ بھیجیا انہوں نے بھی آپ ان کو پہچان ہو بہت مدد کر رہے ہیں وہ ہمارے ہمیں ہنڈر پرسنٹ امید ہے گی وہ ہمارے کی مشن کو کمپلیٹ کر دیں گے تو کئی نہ کئی پولیس کی یہاں پر بڑی جیت ہوتی دکھائی دے رہی ہے میں آپ لوگوں کو پھر سے بتاؤں جہاں سے ہم نے ابھی اس بات کو چھوڑا تھا یہاں سے وہ بیگ اٹھا کر کے وہاں بھاگے ہیں یا بھاگے ہیں اس بائک کی طرف گئے ہیں اور یہاں پر تالا چابی گری ہے یہاں پر ایک بر نیج بھائی کیمرہ دکھائیں یہاں پر وہ تالا چابی گری ہے اور سکوٹی کی چابی ساتھ میں تھی اس کے بعد یہاں سے ہوتے ہوئے وہ وہاں گئے ہیں ہم ابھی پھر سے وہاں چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تصویر ایک بر نیج بھائی آگے آئیں اور آپ لوگوں کو میں ایک بار تصویریں دکھا دیتا ہوں اس وقت جو ہے یہاں اس طرف جو ہے وہ بھاگے ہیں یہ اس پیک اپ جو کھڑی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو میں دکھا دوں اس پیک اپ کے پاس وہ بائیک رکی ہوئی تھی بلکل سٹارٹ کھڑی تھی بائیک اس کے بعد وہ سیدھا old bus stand کی اور یہ جو سیدھی bus stand کی روڈ ہے اس کی طرف بھاگے ہیں ایک بار سڑک دکھا دیں سڑک دکھا دیں ایک بار زوم کر کے ایک بار یہ تصویریں دکھا دیں اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو سامنے روڑ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بلکل سامنے اس وقت جو ہے یہ گاڑی اٹھ رہی ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تسویر یہ old bus stand کی طرف جو روڑ داتی ہے آپ سامنے بلکل دیکھ سکتے ہیں بڑسی گیٹ اگر آپ left مڑھیں گے تو بڑسی گیٹ ہے right مڑھیں گے تو bus stand کی طرف آپ چلے جائیں گے یہ جو روڑ ہے اس وقت وہ اس طرف بھاگے اس دن اس دن اس طرف بھاگے اور اس کے بعد اس کے بعد اتنا ہی نہیں جب ان کو پتا چلا اس کے بعد جب ان کو پتا چلا جو دکاندار ہے ان کو پتا چلا یہ سات سے آٹھ منٹ باد یا چھ منٹ باد واپس بھاگے ان کی طرف اور یہاں پر ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ پولیس بھی یہ چیز پوچھنا چاہ رہی ہے سر میں آپ کو ایک بار دوبارہ پریشان کروں گا سونو جی سر میں آپ کو ایک بار دوبارہ پریشان کروں گا آٹھ سے دس منٹ کے لیے آپ کا کیمرہ بند ہوا ہے وہ کیوں ہوا تھا بڑھانے کے لیے سب کچھ اوف کر کے جاتے ہیں روڑی انوٹر پہ نہیں ہے کیمبرے روڑ بند کر کے جاتے ہیں انوٹر ہی بند کرنے کا انوٹر بند کیا پیچھے آئے بیگ ہی نہیں ہے آپ کل کہہ رہے تھے کہ لڈو کپال جی اٹھانے گئی وہ میں اٹھا رہی تھی میں لڈو کپال جی اور ٹیفن تھا میرا پرس تھا میں وہ اٹھانے لگی ہوں میں نے دروڑجے کے اندر ہی پاس میں ہی رکھا ہوا ہے وہ میں اٹھانے لگے اور یہ انہوں نے کہا میں دیکھو انوٹر کھلا بڑا ہے انوٹر بند کر رہا ہوتا ہوں اتنے میں تو جی روڑی کیمبرہ اوف کرتے ہیں پچھلا روٹین دیکھ لو سی سی ٹی ٹی بی میں ہمارے والے میں روڑ کیمبرہ اوف کتنے منٹ کا کٹ ہے وہ اتنی دیر ہی کہ یہاں سے جب میرا بیگ نہیں ملا تو میں اس کو ڈھونڈنے بھاگ گا ہوں تو آپ کی ایک چیز بتائیے جب یہاں سکوٹی کھڑی تھی تو آپ سکوٹی پر نہیں جا پائے تو چابی آپ کو یہاں بات میں پتا چلیے بات میں جب ادھر دھونڈنے لگے تو یہاں پڑی ہوئی دیکھیں ہمیں چابی اور تالہ بھی دیکھیں سکوٹی کی چابی بھی دیکھیں بھر بڑاٹ میں ہمیں چابی نہیں دیکھیں میں نے پہلے تو کہا کہ سکوٹی پر جاؤ تو دیکھا سکوٹی کی چابی بھی گئی تو پھر یہ پیدل بھاگ گئے ہیں لیکن پانچ من بعد جب تھوڑا سا ہمیں مرلہ ادھر ادھر ہوئی تو میرے کو چابی بھی ملی ہاں چابی بھی ملی سکوٹی کی اور تالہ بھی ملا تو یہ پوری بات تھی یہاں سے وہ آئے ایک بارستار کو سلجھا لیں وہاں سے وہ آئے اس گلی میں میں نے آپ کو دکھایا کہ وہاں چھپے ہوئے تھے اس کے بعد وہ شخص یہاں آیا جس نے گری کلر کی لوئی جو ہے گری کلر کی جو شول ہے وہ اڑی ہوئی ہے ایک شخص اس کا وہاں انتظار کر رہا تھا already بائک پر وہ یہاں سے بیگ اٹھایا اور وہاں بیٹھے اور سیدھا نکل گئے اب وقت آ چکا ہے سب سے اہم پل کا اور وہ ہے سی سی ٹی وی فوٹیج جون سی 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 ٹی وی فوٹیج ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھی ہی نہیں ہے آپ نے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہر چینل پر ہر جگہ دیکھی ہے اس سے الگ سی سی ٹی وی فوٹیج اب آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا تو اسی لئے آپ سبھی لوگوں سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا یہ لوگ جو کھڑے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے آگے اس شخص کو ڈھونڈنے میں مدد کیجئے کیونکہ ان کا پیسہ نہیں ہے بینک کا پیسہ ہے بینک سیدھا سیدھا ایک سوال کرتا ہے کہ پیسہ ہم نے آپ کی سیکیورٹی پر دیا تھا تو آپ ہی پیسہ لوٹائیں گے اب میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں اب میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جو ویڈیو پولیس ابھی آپ کو جو ہے بہت سے چینل سب آپ کو نہیں دکھا پائے تھے لیکن اب ہم دکھانے کا کام کریں گے نیج بھائی ایک بار یہ دکھائیں ایک بار آپ لوگوں میں گزارش کروں گا ایک بار یہ جو ہے دکھائیں ویڈیو اب آپ کو میں پلے کر کے ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھئے گا یہ ویڈیو ہے جب بھی وہ بائک والے آئیں گے میں روک دوں ہوں ایک دم سے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ایک بار جہاں وہ شخص اترے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا وہ یہ دیکھئے اب دیکھئے اب دیکھئے اب یہ جو بائک آ رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں یہ جو ریڈ کلر کی جس نے یہ شو لوڑی ہوئی ہے یہ وہی شخص ہے اور میں آپ لوگوں کو پھر سے بتا دوں یہ فلیش ایک بار میں یہاں بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح دیکھ سکے یہ جو ریڈ کلر کی جو شو لوڑی گئی ہے یہ وہی ہے اور یہ ٹائم دیکھئے آٹھ بچ کر کے پانچ منٹ چالیس سیکنڈ آٹھ بچ کر پانچ منٹ چالیس سیکنڈ کا وہ وقت تھا جب یہ بائک سے آئے ہیں یہ بائک سے یہاں آ رہے ہیں اس کے بعد دیکھئے یہ سیدھا نکل گئے ہیں یہ سیدھا یہاں سے نکلے ہیں اس کے بعد ایک اور ویڈیو جو ہے پہلے وہ شخص دیکھ لیجئے آپ کی وہ کون ہے ایک شخص تو وہ یہ ہے جو لوگ ابھی ابھی جڑے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایک شخص یہ ہے وہ یہ وہ شخص ہے میں آپ کو کلیرلی دکھا دوں ابہ پھر سے یہ وہ شخص ہے جو اندر دکان میں آئے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ریڈ کلر کا جنہوں نے کمبل ڈال رکھا ہے لوئی اوڈ رکھی ہے اور یہ دیکھئے ایک یہ ویڈیو جو بہت ضروری ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں کو ابھی دکھانے کا کام کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ کیا کر رہے ہیں ایک بار یہ بھی آپ دیکھ لیجے یہ جو شخص ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہاں چھپ کر کے کھڑے ہیں ایک بار یہ تصویریں دیکھ لیں یہ روٹیٹ نہیں ہو پا رہا یہ دیکھئے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی کہ یہ کہاں چھپ کر کے کھڑے ہیں یہ گلی کے باہر یہ اس گلی میں گز گئے جو گلی میں آپ کو ابھی دکھانے بھی والا ہوں آپ سبھی سے یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا آپ کو پوری لائیو ویڈیو میں میں دکھاؤں گا کہ کیسے کیسے کیا کیا ہوا یہ شخص ہے وہ یہ دیکھئے یہ جو چل رہے ہیں یہ ویٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں اس طرف مڑ کر کے دیکھا انہوں نے دکھان پہ یہ ایک بار پھر سے دکھاؤں ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ جو شخص ہے یہ آئے اور اس کے بعد یہ اندر گلی میں جائیں گے ابھی یہ دیکھئے وہ گلی کونسی ہے وہ بھی دکھاؤں گا اس کے بعد یہ دوبارہ بہار آئیں گے اور اس کے بعد دیکھئے کیا ہوگا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ گلی سے بہار آئے ہیں یہ گلی سے جیسے بہار آئے ہیں اس دکان کی طرف دیکھیں گے مڑ کر کے یہ دیکھئے یہ اس طرف مڑ کر کے اب دیکھیں گے یہ دیکھا آپ نے یہ اس طرف مڑ کر کے دیکھا اور اس کے بعد اس کے بعد کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہوا اس کے بعد جو ہوا وہ بھی آپ ایک بر دیکھ لیں یہ ایک اور ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں کو ابھی دکھانے کا کام کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا روٹیٹ میں ایشو آ رہا ہے اب آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ شوپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس دکان پر یہ واردات ہوئی ہے وہ شوپ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ یہ شوپ ہے دیکھئے وہ سامنے جو اپن آپ کو دکھ رہی ہے شوپ یہ ہے وہ شوپ جس کے شیشے اور لائٹ جل رہے ہیں یہ ہے وہ شوپ جو آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے اس وقت یہ ہے وہ دکان اور یہ دکان جب بند کی جائے گی اس کے بعد کی بھی تصویریں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ویڈیو سب سے اہم ہے اور میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ دکان کے اوپر جو مومنٹ ہو رہی ہے یہ ویڈیو سب سے اہم ہونے والی ہے اب تک کی سب سے بڑی ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں کو ابھی دکھانے کا کام کر رہا ہوں یہ روٹیٹ میں بہت ایشو ہے ابھی آپ کو کچھ ہی دیر میں میں بلکل ٹھیک کر کے دکھاؤں گا یہ جو دکان آپ سامنے کھلی دیکھ رہے ہیں یہ وہی دکان ہے جس پر واردہ تو یہ اور اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر وہ چھپے ہیں نیج بھائی ایک بار آئیں ایک بار آئیں اور آپ سبھی لوگوں سے ایک چھوٹی سی چھوٹی سی وینطی کر رہا ہوں بہت بڑی وینطی نہیں ہے یہی گزارش کر رہا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا کیونکہ اب تک کی یہ سب سے بڑی ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ پولیس کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے دکاندار کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اور اس کے بعد اب تک کی یہ سب سے بڑی ویڈیو ہوگی اور سب سے پہلے آپ کو میں آپ کے اپنے چینل گفتگو پر یہ لائف دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے وہ بائک والے یہاں سے پہلے سیدھا گئے اس کے بعد وہ یہاں پر آیا شخص وہ شخص یہاں پر چھپا تھا جو گلی میں گیا تھا نا ایسے وہ گلی میں گیا کچھ دیر تک وہ یہاں پر کھڑا رہا کچھ دیر تک وہ یہاں پر کھڑا رہا اور اس کے بعد پتہ کیا ہوا اس کے بعد یہاں سے اس نے دکان دیکھی وہ سامنے ایک بار زوم کر کے تصویریں دکھائیں جو دکان ہے وہ دکان ایک بار دکھائیں اس زوم کر کے تصویریں اوپو کا جو بورڈ لگا ہوا ہے اس کے بالکل ساتھ ایک بیٹری آؤس اور اس کے ساتھ صدی بنائک آپ کو دکان دیکھ پا رہی ہوگی وہ جو دکان دیکھ پا رہی ہے آپ کو وہ ہی دکان ہے جس پر گھٹنا ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں سے اس نے دکان دیکھی پہلے کہ وہ دکان کب بند کر رہے ہیں کب وہ بیگ بھار لا رہے ہیں جیسے ہی آٹھ بچ کر پانچ منٹ اور چالیس سیکنڈ پر جیسے ہی وہ بہار نکلے شٹر بند کرنے کے لیے دکان بند کرنے کے لیے لائٹ بند کی گئی کیمرہ بند کیا گیا ویسے ہی وہ یہاں سے گیا ایسے گیا اور ایسے جا کر کے آگے جا کر کے اس نے اس دکان کی طرف وہ دیکھتا چلا گیا اس دکان کی طرف وہ دیکھتا چلا گیا اور اس دکان کی طرف دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیدھا نکلا سیدھا نکلنے کے بعد اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ آخر کار کیا ہوا ادھر آئے ہیں ایک بار ادھر آئے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد وہ یہاں تک گیا یہاں تک آنے کے بعد اب یہاں سے یوٹن لیا یہاں تک آنے کے بعد اب اس نے یہاں سے یوٹن لیا یوٹن لینے کے بعد وہ یہاں سے یہ دیکھیں بیگ اٹھایا بیگ اٹھایا اور یہاں سے بھاگا بیگ اٹھا کر کے یہاں سے بھاگا اور بائیک وہاں پر ایک بائیک اور جو تالہ اور چابی تھی وہ یہاں پر گر گئی اور وہاں پر جو پک اپ ہے وہ سامنے آپ کو دکھا دوں وہاں پر ایک بائیک پر سوار ایک انتظار کر رہا تھا اور اس بائیک پر وہ بیٹھے اور سیدھا نکل گئے تو یہ تھی پوری کہانی یہ ہوا تھا اس دن اس رات میں کہوں گا آٹھ بچ کر چھے منٹ کے آس پاس جس دن یہ دس سے بارہ لاکھ روپے کی چوری ہوئی تو یہ بڑی واردات تھی جس کو مجھے لگتا ہے پولیس نے بہت جلدی سلجانے کا کام کر رہی اور کر بھی دیا ہے کئی حد تک کیونکہ 48 گھنٹے کے اندر اندر جو پروف ہیں وہ آ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اب میرسا پرتاب بجار ایسوسیشن کے پردھان رنگکو بھاٹیا اس وقت میرسا جڑ رہے ہیں جنہوں نے اس پوری واردات کے دوران دکان دار کا کندے سے کندہ ملا کر کے ساتھ دیا اور ایک بات ہی ہمیشہ سے کہتے آئے تھے کہ ہمیں پولیس پر پورا وشواس ہے اور جو پولیس ہے وہ ضرور کام آئے گی رنگکو بھاٹیا آپ کا وشواس کہیں نہ کہیں جیتتا ہوا نظر آیا بلکل بلکل سر جو پولیس پرشاشن نے اتنی کامیابی حاصل کی ہمیں پورا وشواس ہے جیسے کل بھی ایس پی میڈم نے ہشواشن دیا تھا کہ ہم اس کی طے تک پہنچ جائیں گے ہمیں پورا وشواس ہے کہ وہ اس کی طے تک پہنچ جائیں گے اور اس بھائی کی ریکاوری ہو جائیں گے اور اس کیس کو سلجانے میں مدد ملے گی باقی ہم آپ کا بھی دنیاواد کرتے ہیں پورے سوشل میڈیا کا جو اس میں ہمارا سہیوگ کر رہا ہے پولیس پرشاشن کا بھی سہیوگ کر رہا ہے آپ سب کا سہیوگ ہے جو اتنی جلدی یہ ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں جلد سے جلدی اپراتی پکڑے جائیں اور ان کی ریکاوری ہو جائیں اور پولیس پرشاشن بھی اپنا اس وقت بہت سے لوگ جڑے ہوں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ بھی کر دیں ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ اس میں جو ویڈیوز میں نے آپ کو دکھائی ہے ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہیں وہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو جو لوگ بھی ہیں ایک بار پلیز آپ انہیں کہہ دیں ہم آپ کے سب درشکوں سے یہی کہیں گے کہ آپ جیدہ سے جیدہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پولیس پرشاشن کو ان کو پکڑنے میں مدد ملے اور جلدی سے جلدی یہ کیس سول ہو جائے ہم آپ سب سے دوبارہ یہی اپیل کریں گے کہ آپ اسے جلد جیدہ جیدہ شیئر کریں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے سر آپ سب کا بہت بہت دھنیواد سر دھنیواد نہیں بس آپ کا پیسہ مل دے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے پرپرماتما بھلی کرے گا پرشاشن اس ور پورا کام کر رہا ہے لگن سے لگا ہوا ہے امید ہے جلدی وہ کامیاب بھی ہوں گے بہت سنگتھن کا آپ لوگ کا بہت دھنیواد جو اس کو میری مدد ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے آگے صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے وہاں تک پوچھا دیجئے ہر جگہ تک پورے پردیش میں ہر جگہ یہ ویڈیو پوچھ جانے چاہیے کہ ابھی تک وہ ہریانہ سے بار مجھے لگتا کہ گئیں گئے ہوں گے اگر گئے بھی ہیں تو اس سے زیادہ بھی فیلا دیجئے ہاتھ جوڑ کر کے دونوں لوگ آپ کے آگے کھڑے ہیں اور میں ہم آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گی جو ہمارا اب تک ساتھ دیا ہے آگے بھی دیجئے اور ہماری چیٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے جلدی سے جلدی بس تاکہ ہم اپنی لائن پر دوبارہ سے کام کرنے لگ جائیں یہی میری پرارسنر پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اگر پہچان میں آتا ہے تو پولیس سے سمپرک کرو اور بتاؤ تاکہ ہم مطلب ہماری جو پبلک کا پیسہ ہے پبلک کے کام آئے ہماری یہی دھنتی ہے پچھلی ویڈیو میں ہمارے جو ایس ایچ او صاحب ہیں وکاس جی انہوں نے بھی نمبر شیئر کیا ہے اپنا اور میں آپ کو اگر نمبر چاہیے تو میں اپنا اسی کمنٹ بوکس مون کا نمبر ڈال دوں گا اس نمبر پہ فون کیجئے اگر آپ نہیں کر پا رہے تو آپ ہمیں فون کیجئے ہم آپ کو ان تک لے کر کے جائیں گے لیکن اگر کسی نے بھی یہ شخص جو ہیں ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں لیکن پرتاب بجار سے ہی اور شخص میں سا جڑیں سونوبیا میں سا جڑیں سر آپ کو کیا لگتا ہے پولیس اتنی جلدی جو اس پر کام کر رہی ہے کہیں نہ کہیں ویپاریوں کے لیے ہی کر رہی ہے سر لیکن ویپاریوں نے پہلے ہی دن بہت اوبجیکشن لگائے تھے پولیس کے اوپر کہ پولیس چلان کاٹتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے سر ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھو پولیس میں وہ نہیں کہہ سکتا لیکن اب جو پولیس اب فیلال جو کام کر رہی ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے انہوں نے ہمیں ایس پی میڈم نے بدھوار تک کا ٹائم دیا تھا بدھوار تک ہم یہ جو گتھی ہے سلجھا لیں گے تو میرے خیال میں 48 گھنٹوں کے اندر ہی انہوں نے اتنے بڑے بڑے سراغ آتھ ان کے لگے ہیں اور میرے کو امید ہے کہ پولیس پرشاشن جلدی ہی اس کو پکڑ لے گا اور یہ گتھی جلدی سلجھ جائے گی اور ان لوگوں کے آتھ میں پیسہ پہنچ جائے گا میں آپ لوگوں کا اور پولیس پرشاشن کا اس کے لیے دھنیواد بھی کرتا ہوں کہ وہ اتنی بخوبی اپنے کام کو نہیں بھا رہے ہیں اور چراغ بھائی آپ جو محنت کر رہے ہو میں آپ کا بڑا بڑا دھنیواد نہیں سر ہماری محنت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے مجھے لگتا ہے اس کا فل ملنا باقی ہے ایک بار فلیش بند کروں گا میں ایک بار پھر سے اور فلیش بند کرنے کے بعد وہ شخص ایک بار پھر سے آپ کو جاتے جاتے دکھاؤں گا جو لوگ ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار تصویریں یہ دیکھئے یہی وہ لوگ ہیں جو اس دن واردات کو انجام دے کر کے گئے ہیں یہ وہ شخص ہے آپ ایک بار پھر سے پہچان لیں یہ ایسی ویڈیو ہونے والی ہے مجھے لگتا ہے جو ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی آپ کو پورا واقعہ میں نے وستار سے دکھایا اور یہ جو ریڈ میں ہے یہ وہ دوسرا شخص ہے جو اس کی واردات میں اس کا سہیوگی تھا اس کے ساتھ تھا یہ دیکھئے ایک باہر کھڑا ہے اور ایک اسی کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہے شیٹر کے پاس ہی پہلے یہ آیا پھر وہ ریڈ والا آیا تو آپ سبھی لوگوں سے یہی گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا جلد آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی جانے سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ابھی تک آپ لوگوں نے ساتھ دیا تھوڑی سی کمی بچی ہے بلکل تھوڑی سی آپ لوگوں کے پیار کی آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے کرتے رہیے اور ان کا پیسہ ان تک پہنچانے کی کوشش کیجئے thank you so much